بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر کا مقصد توازن زندگی کے بنیادی انصر کردار کے نظریاتی دھانچے پر گفتگو کو آگے بڑھانا خاص طور پر تصورات انسانی جبلتوں اخلاقیات ثقافت اور اتدار پر بات چیت کرنا ہے کہ یہ کیوں کر ہمارے رویوں پر اثر انداز ہوتی ہیں شروع کرتے ہیں تصورات سے پرسیپشنز پرسیپشنز کے لیے کچھ اور لفظ بھی استعمال میں آتے ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ جیسے پیرڈائیمز تصورات پرسیپشنز اور پیرڈائیمز تقریباً ایک ہی جیسے اثرات کے حامل ہیں پرسیپشنز سے مراد فراست بصیرت نکتہ رسی اور فیصلہ کرنے کی ذہانت ہے زندگی کے عملی حقائق کو دیکھتے دیکھتے اور روز مرہ کے معاملات کو نپٹتے نمٹتے ہمارے ذہنوں میں ایک نقش امپرنٹ ہو جاتا ہے ایک چیز نقش ہو جاتی ہے یعنی کچھ خیالات پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں ہمارے ذہن میں اور جب بھی ہم معاملات کو دیکھتے ہیں تو وہ نقوش وہ منٹل میپس ہماری فیصلہ سازی پر براہ راستہ سر انداز ہوتے ہیں یہ منٹل میپس یا یہ تصورات یا یہ نقوش ہماری علمی صلاحیت قابلیت یا نالج ہمارے مشاہدات اور ہماری انٹیلیکچل کپیسٹی پرویس کرتے ہیں وہ اس کی تصورات کی تشکیل کرتے ہیں یہ چیزیں یہ تصورات یا پرسیپشنز ضروری نہیں کہ درست ہوں یہ ضروری نہیں کہ یہ حقائق پر مبنی ہوں بسا اوقات چیزیں جیسی نظر آتی ہیں ویسی نہیں ہوتی ویسی ہو بھی سکتی ہیں ہمارے اندازے صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی چونکہ سب انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس لیے ہمارے ذہنی نقوش بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک ہی چیز کو ایک شخص ایک انداز سے دیکھتا ہے اور اسی چیز کو دوسرا شخص کسی اور انداز سے دیکھتا ہے یہی ذہنی نقوش آہستہ آہستہ پریکٹس کی وجہ سے عملی طور پر بروے کار لانے کی وجہ سے ان تصورات کو منٹل کریشن کو فیزیکل کریشن میں بدلتے بدلتے ہماری آداد کی شکل اختیار کر لیتے اور جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ آداد کا مجموعہ ہی تو کردار ہے سو جب یہ ذہنی نقوش ہماری آداد میں بدل جاتے ہیں تو یہ ہمارے کردار کا روح بن جاتا ہے کیریکٹر اگر ان تصورات کی بنیاد ان اصولوں پر ہوگی جس میں چند اصول ہم وضاحت سے جس پر گفتگو بھی کر چکے ہیں اور قوانین فطرت پر ہوگی تو ہمارا کردار متوازن ہوگا وگرنا اگر یہ ان کنفلکٹ ہوئے اصولوں پر مبنی نہ ہوئے فطری قوانین سے مطابقت نہ رکھتے ہوئے نہ رکھتے ہوں تو پھر یہ غیر متوازن زندگی پر منتنچ ہوں گے ایک اور اسطلح پھینی تصورات اور خیالات کے لیے استعمال ہوتی ہے سماجی ادراک یا سوشل کاغنیشن یہ بھی ہمارے روئیوں اور کردار سازی پر اثر انداز ہوتی ہے اس کردار سازی پر کیوں کا اثر انداز ہوتی ہے اس سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ہے کیا what is سوشل کاغنیشن اپنی معلومات اور مشاہدات کی بنیاد پر سماج پر لوگوں پر انفرادی طور پر یا مجموعی طور پر جب ہم ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں we make judgments رائے قائم کر لیتے ہیں فلان ایسا ہے فلان گروپ ایسا ہے فلان صحیح ہے فلان غلط ہے تو اسے ہم اپنا سماجی ادراب کہہ سکتے ہیں یہ بھی تصورات کی طرح حق بھی نہیں ہوتا it's not something absolute یہ تغیر بذیر ہے البتہ جب یہ اصولوں اور قوانین فطرت سے مطابقت رکھتے ہوں تو پھر یہ ہمیں مائل بتوازن کرتے ہیں ہماری زندگیوں میں توازن پیدا کرتے ہیں اور اگر ہم یہ کبھی کسی بھی مرحلے پر محسوس کریں کہ ہمارا منٹل پیرڈائن ٹھیک نہیں ہے ہماری یہ سوچ جو نیم پختہ یا پختہ ہو چکی ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے تو اسے تبدیل کرنے میں کوئی ہرش نہیں بلکہ بعض اوقات یہ زندگی کے سفر کو متوازن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا منٹل پیرڈائم شفٹ کریں یہ پیرڈائم شفٹ کے حوالے سے میں حوالہ دینا چاہوں گا مصر کے صدر ہوا کرتے تھے مرہوم انور السادات آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو سٹھ سٹھ کی عرب اور عزرائیل جنگ میں عربوں کو بہت بری شکست ہوئی تھی مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس اور نہر سویس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا بہت رسوائی ہوئی عربوں کی لیکن انیس سو تہتر کی جنگ میں جو انور السادات اور ہون کی رہنمائی میں ان کی صدارت میں لڑی گئی ایسا نظر آیا جیسے پانسہ پلٹ کیا ہو نہر سویز اسرائیل سے واپس لے گئی جنگ لڑکا ایک بارلیو لائن کا تلسم جو اسرائیل نے قائم کیا تھا ایک میت وہ ٹوٹ گئی لیکن یہی انور السادات جو اسرائیل کے نمبر ایک دشمن تصور گئے جاتے تھے جس نے جنگ لڑی جنگ کی قیادت کی اور کامیابی سے جنگ لڑی جنگ کے بعد اس کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے اور اپنی قوم کو کہتا ہے میں اسرائیل جا رہا ہوں میں اسرائیل جا کر اسے دوستی اور امن کی دعوت دوں گا اور وہ جل ہی اسرائیل چلا جاتا ہے اس نے بہا ہی نہیں ایسے ہی کیا ایسے ہی اس نے کیا وہاں گیا ان کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا امن کی درخواست کی دوستی کی دعوت دی اور پھر یہ تاریخ قحصہ ہے کہ بعد میں کیسے یہ معاہدوں کی شکل میں بدلا اور امن قائم بھی ہوا ہم اس کے میرٹ اور ڈی میرٹ پر نہیں بلکہ یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ پیرڈائم شفٹ کیا چیز ہے اور وہ ٹائمز کتنی بڑی تبدیلیوں کا موجب بن جاتی ہے پیرڈائم شفٹ کے بعد اب ہم بات کریں گے انسانی جبلتوں کی ہیومن انسٹینکٹس جبلت کسے کہتے ہیں اسے کیا مراد ہے اور یہ انسانی رویوں پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے کسی بھی صورتحال میں پہلے سے معلوم اور متوقع رد عمل کا احساس ہونا جبلت کہلاتا ہے جب میں فلان سے یہ بات کروں گا تو اس کے رد عمل کیا ہوگا جب عمومی طور پر آپ یہ اسٹیبلش کر سکیں کہ فلا مواقع پر ایسا ہوتا ہے اور ایسا کرنے سے ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور ایسی صورتحال میں عموماً رویے کیسے ہوتے ہیں تو اس میلان کو اس روحجان کو انسٹنکٹ کہتے ہیں ہر جمعلت ایک جسمانی نظام کی نفسیاتی شکل میں نموداری ہوتی ہے جمعلت کی روحجانی بہت بہت سے کاموں کے لیے عام زندگی میں بھی آپ سمجھتے ہیں ہم کوئی تیاری نہیں کرتے ہمارا چل بیٹھ اٹھ 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 اکدم کوئی آواز آتی ہے چونک پڑتے ہیں سامنے سے کوئی بچہ آ رہا ہے مسکر آتا ہوا ہمارا موڈ بدل جاتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں کبھی ہم کسی بات پر ہمیں ہانسی آ جاتی ہے اور کسی بات پر رونا آ جاتا ہے کچھ لوگوں سے ملتے ایک دم اچھا لگتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں ذکر ہوتا ہے آپ اچھا نہیں محسوس کرتے ہیں یہ جب علتیں ہیں جو فطر نظام کا حصہ گردانی جاتی ہیں لیکن ان کے براہ راست اثرات معاشرتی نظام پر پڑتے ہیں تعلقات پر پڑتے ہیں رویوں پر پڑتے ہیں اسی لئے آج ہم ان کا ذکر کر رہے سو فطر نظام جب علتوں کا فطر نظام اور معاشرتی نظام ان کے درمیان ایک جب علتوں کی سرحد ہے فطر نظام میں اور معاشرت نظام کے درمیان جب علتیں ایک سرحد بناتے ہیں جب علتوں کی کچھ خصوصیات ہیں میں ان میں سے چار پانچ خصوصیات ضرور بتانا چاہوں گا پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تخلیقی خودکار تحریک ہے اور یہ انسانوں میں بھی جانوروں میں بھی ہماری حیاتیاتی ضرورتوں بائیولوجیکل نیڈز کو سیٹسفائی کرتی ہیں اس کو تسکین پہنچاتی ہیں یہ بہت دفعہ بامقصد اور انسٹرکٹیو بھی ہوتی ہیں ہمیں ہدایات دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو ایسا کر لینا چاہیئے یہ انوالنٹری یا غیر اختیاری روحجان ہے جبلت جو خاص حالات میں خاص انداز سے وقو پذیر ہوتی ہیں انسٹنکٹس یا جبلتوں کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے اس میں پیوست ہوتی ہے جب کسی وجہ سے کوئی عمل کسی جبلت کو کمزور کرتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے تو وہ ایک طرح سے جسم اور روح کو بھی زخمی کر رہا ہوتا ہے تیسری خصوصیت جبلتوں کی ہے کہ ہر جبلت کا جذباتی جڑاؤ ہوتا ہے ایموشنل اکمپنیمنٹ ہوتی ہے جبلت کی اور یہ جذبات کی تپش جو ہر انسان سمجھتا ہے یہ جبلتوں کو ہمارے جسم میں پیوست کر دیتی ہے چوتھ خصوصیت یہ ہے کہ ہر جبلت اپنے ساتھ ایک متزاد بھی رکھتی ہے ہر جبلت کے دو عقص ہوتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ ایک عقص جو ہے وہ عمل میں تبدیل ہو اور وہ ایک ہی جگہ موجود ہوتے ہیں اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ جبلت کوئی جامد شے نہیں ہے لچکتار چیزیں آپ میں ہر روز کوئی جبلت کمزور ہو رہی ہوتی ہے کوئی جبلت مضبوط ہو رہی ہوتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جبلتوں کی بات کر رہے ہیں ان کا ادراک کیوں ضروری ہے توازن زندگی کے لیے ان کا فہم کیوں لازم ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے رویہ ہماری آدات ہی توازن اور عدم توازن کی بنیاد ہیں اور یہ ہماری سوچوں کا عکس ہے اور سوچوں کی تشکیل میں محول عقائد علم تجربات مشاہدات یہ کردار ادا کرتے ہیں ایک فلسفی کا ایک قول ہے جو بڑا قابل غور ہے کردار جبلتوں پر مشتمل ایک تصویر ہے جس میں مختلف پیشے تجربات اور ماحول اپنے رنگ بھرتے رہتے ہیں ایک اور قول بھی غور طلب ہے خوشی جبلتوں کا آزاد نہ کھیل ہے اگر ہم یہ نہ سمجھ کہ یہ جبلتیں کیا ہیں تو پھر ہم ان کے اثرات کا ادراک نہیں کریں گے اور اگر ہم ان کے اثرات کا ادراک نہیں ہم میں ہوگا اس کا فہم نہیں ہوگا تو مختلف قسم کے عمل پر ہمارا رد عمل غلط ہو سکتا ہے غلط اندازوں پر مشتمل ہو سکتا چونکہ انسانی معاشرے میں مرد اور عورت ہی دو گاڑی کے پہیے ہیں اور پورا انسانی نظام مرد اور عورت پر مشتمل ہے تو مرد اور عورت کی جبلتوں کے تناظر میں میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں عورتیں معاشرتی جبلتوں میں مرد سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں لیکن انفرادی جبلتوں میں مرد عورت سے کہیں آگے ہوتا ہے ایک مرد کی نسبت عورت کو دھوکہ دینا زیادہ مشکل ہے عورت کی خواہش حاصل کرنا نہیں بلکہ سپردگی ہے شاہستگی دل کشی اور خوشخلقی میں عورت مرد سے کہیں بہتر ہے محبت کے فن میں بھی عورت مرد کی نسبت زیادہ ہوشیار ہے کم عمری میں زیادہ پختگی حاصل کر لیتی ہے زندگی کی رو فلیر لائف کی یا حرارت ایک عورت میں زیادہ نمائع ہوتی ہے اور وہ زیادہ حل چل پیدا کر سکتی ہے عورت کا تجربہ ذہنی تجربے میں کم ہوتا ہے تیلیکشل ایکسپیرینس میں شیز ریلیٹیبلی شورٹ اسی طرح ایسا شازو نادر ہی ہوگا کہ ایک عورت کبھی دوسری عورت کی تعریف کرے ایک کال ہے جب ایک عورت کسی دوسری عورت کی تعریف کر رہی ہو تو آسمان پر ستارے اپنا راستہ بدل لہتے ہیں عورت فطرت کی طرح امیق لیکن چار دیواری کی طرح تنگ بھی ہوتی ہے وہ مرد کی نسبت زیادہ سابر اور زیادہ قوت برداش کی حامل ہوتی ہے عموما وہ جار مرد کو بہادر مرد کو پسند کرتی ہے چاہے وہ نسبتا کام اقل بھی کیوں نہ ہو وہ مرد کی نسبت زیادہ بولتی ہے اور اس کی زیادہ خاموشی کسی بڑے طفان کا پیش خائمہ بھی ہو سکتی ہے مرد جبلتا عورت کا غلام ہے اور عورت بچوں کی اس جبلتوں کی تقونی غلامی میں ایک بہت دائمی کنات کی جھیل ہے خوبصورتی مرد اور عورت دونوں پر اس کا اثر بہت واضح ہوتا ہے یہ روح پرور ہوتی ہے مرد کے لیے خاص طور پر حسن زیادہ توانائی کا باعث بنتا ہے اچھی صحت کا پرچم بنتا ہے جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جبلتوں میں جہاں تک انفرادی جبلتوں کا تعلق ہے مرد عورت سے کہیں بہتر ہے مرد کا حسد بہت شدید لیکن کم عمر ہوتا ہے اس کا ملکیتی احساس لیکن عورت کی نسبت بہت زیادہ ہے اسی لیے اس ملکیتی احساس کی وجہ سے تنازات بھی پیدا ہوتے ہیں اسی طرح سیکیورٹی سیفٹی کا احساس کرائیس منشمنٹ مالی معاملات میں خصوصی دلجسپی محلت اور ذہنی لحاظ سے مرد عورت سے آگے ہوتا ہے جبلت رشتوں کے تنازر میں بھی ایک خاص وزن رکھتی ہے مثال کے طور پہ عورت ایک ہی عورت ہے اس کے بہت سے رشتے ہیں بیٹی ہے ماں ہے ساس ہے دوست ہے بہن ہے بیوی ہے بہو ہے اور اس میں سے ہر حیثیت میں اسی عورت کی مختلف جبلتیں آپ دیکھیں گے کہیں آپ دیکھیں گے کہ عورت اپنی اولاد کے لیے ممتہ پر لاسٹ ورڈ ہے بہر بے کران ہے اور کہیں ساس کے شکل میں اپنی ہی بہو کے لیے آپ محبت کا فقدان بھی پاس سکتے ہیں اپنے داماد کے لیے اس کے حساسات بڑے لطیف ہوتے ہیں لیکن بساقات اپنے ہی شادی شدہ اولاد سے سوتے لپن کا بھی احساس ہوتا ہے کہیں اپنی بیٹی کے لیے اس عورت میں آپ کو شدید تڑپ نظر آئے گی لیکن کہیں اپنی ہی نندوں کے لیے کچھ قدورت کا احساس ہوگا سو جب علتوں کے دو متزاد روح ہر پل اپنا اثر چھوڑتے ہیں عملی زندگی میں اس طرح مرد کے رویے بھی جب علت متزاد نظر آتے ہیں اپنی ساس کے لیے اس میں عموماً بڑی نرم خوئی ہوگی بیٹی کی ساس کے لیے ایک ذہن میں ارتعاش سا پیدا پھل اپنے سامنے کمزور اور سننے والے شخص کو پائے گا تو بڑا اگریسیف موڑ نظر آئے گا آپ کو جاہرے پن ہوگا مرد میں طاقتور نظر آئے گا تو مسلحت سے کام لے گا حطات گزاری دکھانے پر آ جائے گا مالی مسائل میں بھائیوں سے حسد قدورت دشمنی لیکن بیوی کے بھائیوں کے ساتھ بڑا دوستانہ رویہ بلکہ ہر قسم کی ذاتی قربانی کے لیے تیار کچھ جبلتوں کا تعلق عمر سے بھی ہوتا ہے دھلتی عمر کی کچھ جبلتیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا خاص طور پر پچاس سال کی عمر کے بعد ان کا عقص نظر آتا ہے پچاس سال کی عمر کے بعد اداسی یا کچھ خالیپن اپنا رنگ دکھانے لگتے مرد حضرات پہلے سے زیادہ مطانت اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں بھولے ہوئے مذہبی فرائض بھی یاد آتے ہیں اور اس کی طرف لوٹنے کو دل چاہتا ہے مساقات خود کو دانائی کی علامت سمجھ کر اپنی توقعات بھی بڑھا لیتے ہیں بلند آواز موسیقی شوخ رنگ بچوں بچیوں کا آپس میں ہنسی مزاک ان پر شدید موترز ہوتے ہیں گھر کی فالت دوبتیاں بچھانا پانی ٹپکنے کا حساس کہ پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی ہے گھر کے دروازے لوک ہیں یا نہیں کنڈیاں لگی ہوئی ہیں یا نہیں یہ ان کے پسندیدہ مشاغل بن جاتے ہیں ہر بات میں احتیاط کے نام پر سختی اور میانہ روی اور اعتدال کے نام پر نئی چیزوں کی مخالفت عام طور پر دیکھنے کو ملے گی اور بعض اوقات اپنے اعتماد سے پرانے دوستوں پر بھی عدم اعتماد کرنے پر آ جاتے ہیں لیکن عمر ڈھلنے کے ساتھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اچاس سال کے بعد لوگوں میں ایک خاص قسم کی تیزی اور تراری بھی آنے لگتی ہے اس سال کے طور پہ جون جون اپنے کمرے میں دوائیوں کا کیبنیٹ بھرنے لگتا ہے دوائیوں کا ہجم زیادہ ہوتا ہے تو وہ کسی بھی بیماری پر بڑے اعتماد سے ڈاکٹر سے بڑھ کر گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں اور اس کو اپنا اس ماہران گفتگو کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں جوان عمری میں ایک شرمیلہ پن تھا وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور اب ڈلتی عمر میں غیر عورت سے بات کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑے اعتماد سے بات کر لیں گے اور اب اپنی بیغم صاحبہ سے بھی دلائل کی جنگ لڑی جا سکتی ہے جو پہلے مسئلہ تن ایک سیز فائر تھا اس طرح خاتون بھی جب وہ دھیڑ عمر سے آگے بڑھتی ہے وہ شرمیلی انتہائی محتاط اور بعد اب لڑکی عجب اپنا روح بدلنے پر آتی ہے بلکہ فیل کمانڈر کا روح دھار لیتی ہے اب وہ کہتی ہے کہ اب تک جو ہوا سو ہوا جناب اب ہماری بات پر بھی غور کر لیا کریں بہت ہو چکی اب شاید آپ کو اپنے اتوار بدلنے پڑھیں روح تفری جب لیتیات میں ان میں خود معمولی سی حد فاصل ہے یہ آور لیپنگ چیزیں ہیں متصل ہیں ان میں بہت سے نکات بلکہ یہاں تک کہ بعض مفکرین اور رائٹرز نے اس کی ترقیب کے تعیون پر بھی اختلاف کیا ہے اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ ثقافت ویلیوز اور ہیتکس کونسی چیز جزو ہے کونسا کل کونسا کس کا حصہ ہے کوئی اپنی ترقیب میں ایک چیز کو اوپر رکھتا ہے کوئی دوسری چیز کو اوپر رکھتا ہے لیکن اس پیچیدگی سے یا اس ان کے متصل ہونے سے قطع نظر یہ بات اپنی جگہ اہم ہے کہ کردار کا نظریہ تھی دھانچا ان کے فہم کے بغیر نامکمل ہے یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ثقافت اقدار یہ کوئی حتمی یا ایبسلوٹ چیزیں نہیں ہیں یہ عالمگیر اصول بھی نہیں ہیں یہ قوانین فطرت بھی نہیں ہیں اس لیے ان میں ترمیم اور جائزے کا سکروٹینی کا کویسشننگ کا امکان کھلا رہتا ہے آئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ثقافت پرٹیکلرلی کیا چیز ہے اور اس سے توازن پر کیا اثر پڑتا ہے ثقافت سے کیا مرات ہے یہ اخلاقیاتی اور جمالیاتی اقدار و اتوار کا مجموعہ ہے یہ ذہنی جذباتی روحانی اور مادی خدخال کا نام ہے ثقافت ایک ایسے ماحول کا نام ہے جو انسانی نظام میں رہتے ہوئے فرد کی شخصیت کو مختلف رشتوں کو سانچوں میں ڈھال دیتا ہے پروائیڈز مولز یہ ویل اسٹیبلش ثابت شدہ یہ قابل قبول اتوار کو کہتے ہیں جنہ لوگ روز مرہ کے مسائل نمٹنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ثقافت اپنے کلچر کی پہچان اس کا فہم یہ ہمیں ترجیحات کے تعیون میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے جو لوگوں کو محذب رہنے اور اپنی ذہنی اور نفسیاتی صلاحیتوں کو اپنے شعور کے مطابق استعمال کرنا سکھاتا ہے سکھاتا ہے چاہیت فیشن لباس اور کھانے پینے کی آدات یہی کلچر ہیں لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ بعض مفقرین نے تو زندگی کے بعد موت کے تصور کو موت کے انتظامات کو بعد از موت کچھ آمال کو بھی کلچر کا حصہ بتایا ہے اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے یہ کوئی اموات ہوتی ہیں تو مختلف قبیلوں میں مختلف علاقوں میں اپنے اپنے تئیں انتظام و انسرام ہوتا ہے وہ ان لوگوں کا کلچر ہے اس کی بہت شکلیں ہیں کلچر کی یہ بہت تغیر وزیر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف الاشکال ہونے کی زبان جغرافیہ عدب شاعری لوگ موسیقی تعمیرات کا فن تعلیم تعلیم طریقہ تعلیم کے مایار کھیل دہی اور شہری طرز زندگی شادیاں زراعت معیشت کھیتی باڑی ان تمام کے انداز ایک کلچر کی تشکیل کرتے ہیں اور چونکہ یہ مختلف ہیں اس لیے کلچر بھی ایک کمپلیکس اور مختلف اور ایک جامع چیز کا نام کلچر ایک قسم کا ہیومن ٹائپ طرز انسانی بتاتا ہے انڈیکیٹ کرتا ہے اور اس کا احترام اور حفاظت اس کے بعد ہم نظام اخلاق یا ایتھکس پر گفتگو کریں گے ایتھکس کیا ہے بنیادی اخلاقیات کے نظم کا نام ہے ایک آرڈر کا نام ہے یہ معاشرے میں اصولی فطری بنیادوں پر گائیڈنس مہیا کرتا ہے یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے یہ پہچاننے میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے اور ان میں درست انتخاب کی صلاحیت پیدا کرتا ہے ہمارا ایتھیکل سٹینڈر مختلف لوگوں نے نظام اخلاق کو بھی مختلف طریقے سے بیان کیا ہے مثال کے طور پر اریستو نے اسے کردار اور روح کا مجموعہ کہا ہے اور اریستو کا جو ڈاکٹر اف گولڈن مین سنہری وسط کا نظریہ ہے اس کا جس کے لیے ایتھکس ایک میانہ روی کا میانہ روی قائم کرنے کے لیے ناظم زابط یا ریگولیٹر کا کام کرتا ہے اس لیے ایتھکس کو ہمارے رویوں کو بہتر کرنے کے لیے اصولوں کی ماں سمجھ جادا ہے مدر آف آل مورل پرنسپلز اور اس میں ظاہری کردار کم اور باطنی کردار کا حسن زیادہ نمائع ہوتا ہے ایک دوسرے سے مشاورت بھروسہ باہمی احترام خوش خلقی یہ سب لوگ یہ سب چیزیں ایتھکس کا حصہ ہیں اور ایتھیکل سٹینڈرڈز ہمیں بد کرداری سے بھی روکتے ہیں جو بد کرداری پر مائل رویے ہیں ان سے مانے ہیں حدیث پاک ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اخلاق سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ایک اور حدیث پاک ہے اللہ تعالی جھگڑالو لوگوں کو ناپسند فرماتے ہیں باہمی تعلقات کی خوشگواری اور رویداری کی اہمیت کا اندازہ آپ ایک اور حدیث پاک سے بھی لگا سکتے ہیں فرماتے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے شخص کو جنت کی بشارت دیتا ہوں جو اپنے سچے اور صحیح موقف کے باوجود جھگڑے اور بحث کو ترک کر دیتے ہیں وہ گیو اپ آگومنٹس اینڈ ڈیسپیوٹس قرآن پاک اونچی آواز اور گستاخانہ گفتگو سے روکتا ہے حکم الہی ہے زمین پر اکڑ کرنا چلو اور آواز کو دھیمی رکھو اخلاقیات کی ترویش کے لیے بڑے بھائی کو باپ جیسا سمجھنا خالہ کو ماں جیسا گردان اور ایسا سلوک کرنا ساس سسر سے ماباب کی طرح پیش آنا اسادزہ کے ساتھ احترام سے بات کرنا بیویوں سے شفقت کا رویہ یہ خوش اخلاقی کے مظاہر ہیں اس کے برعکس تکبر رویہ بات بدتمیزی خیبت گالم گلوج جھوٹ زد اور ہر دھرمی وغیرہ غیر اخلاقی رویوں کے مظاہر ہیں رویہ خوش اخلاقی کے مظہر ہوں گے تو توازن اس کا لازمی نتیجہ ہوگا اور رویہ غیر اخلاقی ہوں گے تو نتیجہ عدم توازن ہوگا جس خوش اخلاقی اور نظام اخلاق پر میں گفتگو کر رہا ہوں اس کا ایک اوور رائیڈنگ پرنسپل افنوں کی جرد یہ ہے کہ آپ دوسروں کا خیال کریں اس خیال رکھنے کو دوسروں کی کیر کرنے کو میں ایک کلاس روم میں دیے جانے والے پروفیسر صاحب کے تھوڑے سی ڈیمنسٹریشن سے واضح کروں گا ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو اپنے شاگردوں میں غبارے تقسیم کیے بہت سے بیلونز خواہ سے بھرے ہوئے اور اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ ان سب غباروں پر جس جس کے پاس جو غبارہ ہے اپنا اپنا نام لکھ سب نے اپنے نام لکھ دی پھر استاد محترم نے کہا کہ اب یہ سب غبارے آپ چھوڑ دیں اور ان سے الگ ہو جائیں سو ایک کمرے میں غبارے بھر گئے ہر غبارے پر کسی نہ کسی شاگرد کا نام لکھا ہوا تھا اس کے بعد استاد نے اپنے شاگردوں کو کہا جائیں ان بیلونز میں سے اپنا اپنا غبارہ نکالیں وہ غبارہ جس پر آپ کا نام لکھا ہوئے شروع ہو گئے ایک ایک حل چل بچ گئی اب سب بچے ڈھون رہے ہیں کافی دیر ہو گئی شاید ہی کوئی بچہ کامیاب ہوا ہو کہ اتفاق سے اس کے ہاتھ میں اپنے نام کا غبارہ آگیا وگرنا سب اس مشن میں ناکام ہوئے یہ دیکھ کر پہ استاد محترم نے کہا آپ میں سے ہر کوئی ایک غبارہ پکڑ لے اور جو غبارے پر نام لکھا ہوا ہے وہ پکارے اور اس کو غبارہ دے دے دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے سے وقت میں سب کے ہاتھ میں اپنے اپنا نام لکھا غبارہ آگیا پھر استاد محترم نے بچوں سے کہا دیکھئے اسے ایک لیسن ڈراؤ کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ دوسروں کی کیر کریں دوسروں کا خیال رکھیں تو آپ کا خیال خود بخود رکھا جائے گا بہت زبردست سبق ہے جسے ہمیں اپنی زندگیوں میں رواج دینے کی ضرورت ہے let's take care of others اب میں آج کے لیکچر کے آخری حصے پر آتا ہوں اور اقدار اور ویلیوز پر دفتگو کروں گا اقدار بھی اخلاقی میار یا پیمانوں کا ایک مجموعہ ہے یہ اقدار رویوں کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں اور عمومی طور پر لوگوں کے لیے قابل قدول ہوتے ہیں اقدار عالمگیر بھی ہو سکتی ہیں یونیورسل ویلیوز بھی ہو سکتی ہیں لیکن لیمیٹڈ اپلیکی بیلیٹی بھی ان کی ہو سکتی ہے جہاں کا یہ درجہ ہوگا تو نتیجہ عدم توازن ہوگا مہاتمہ گاندھی ویلیوز کی وضاحت سات بڑے گناہوں کے ذکر سے کرتے ہیں بریف بغیر محنت یا کام کے دولت کا حصول بن اخلاقی تمیز کے خوشیاں پلائیر ویڈاوٹ کانشنس آگہی کے بغیر کردار یعنی نالج ویڈاوٹ کریکٹر دروائز تو یہ پوزیٹیو چیزیں ہیں لیکن یہی گناہ گناہ کبیرہ کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے تجارت بغیر اخلاقیات کے کامرس ویڈاوٹ موریلیٹی سائنس بغیر انسانیت کے سائنس ویڈاوٹ ہیومینیٹی ریلیجن ویڈاوٹ سیکریفائس مصحب بغیر گربانی کے اور سیاست بغیر اصولوں کے پولیٹکس ویڈاوٹ پرنسپلز یہ اقدار بھی تغییر پذیر ہیں بعض اوقات یہ خاموشی سے نادید انداز میں بدلتی رہتی ہیں ہو سکتا ہے جو اقدار کچھ دہائیاں قبل قابل قبول تھی وہ اب ناپید ہوں مثال کے طور پہ آج سے کوئی چالیس سال پہلے پچاس سال پہلے بچوں کا گھر میں مغرب کے بعد داخل ہونا انتہائی مایوب سمجھا جاتا تھا لیکن شاید اب ایسا نہیں کچھ عرصہ پہلے اگر ایک کمرے میں بزرگ بھی تشریف رکھتے ہیں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں تو ماں باپ کی منشہ کے خلاف کسی کا ٹی وی دیکھنا کھولنا یا مخصوص پروگرام دیکھنا اچھا تصور نہیں کیا جاتا تھا لیکن غالبا اب تبدیلی آگئی اور ویلیوز پہلی جیسی نہیں رہی یعنی اخدار تغیر پذیر ہیں ویلیوز سسٹم یہ تعین کرتا ہے ہمارا کہ بچوں کے ساتھ بڑوں کا رویہ کیا ہوگا بچوں کے آپس میں تعلقات کیسے ہوں گے دوستوں کے باہمی تعلقات کی کیا شکل ہوگی اسازہ اور شاگرد کے تعلقات کی کیا نویت ہوگی ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے محلے میں شہر میں گھر سے باہر نکل کر آپ کا رویہ کیا ہوگا یہ سب اقدار کا حصہ ہے اقدار ستھی بھی ہو سکتی ہے جسٹ کوسمیٹک ایسے پرسنیلیٹی ایتھکس آپ کو نظر کیسے آنا ہے یہ مورل ویلیوز نہیں ہیں لیکن اگر کیریکٹر ایتھکس کو آپ اپنی اقدار کا حصہ بنائے تو یہ دیر پا ہوتی ہیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں یہ حاصل کرنے کیلئے زیادہ وقت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ایک ہندو مصنف ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی you can win اس میں وہ اقدار کے لیے دو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ کا ذکر کرتا ہے ایک ٹیسٹ ہے ماما ٹیسٹ اور ایک ٹیسٹ ہے بابا ٹیسٹ ماما ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر میری ماں مجھے یہ کام کرتے ہوئے دیکھ لے تو کیا وہ دیکھ کر مجھے مجھ پر فخر کرتے ہوئے مجھے شاباش کہے گی یا اس کا سر شرم سے جھک جائے گا بابا ٹیسٹ کا مطلب اس نے یہ بتایا یا طریقے کار یہ بتایا شیف خیرہ نے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کے بچے آپ کو دیکھ لیں اگر آپ یہ چاہیں گے کہ یہ بچے مجھے دیکھتے رہے ہیں کیا آپ یہ چاہیں گے کہ یہ بچے مجھے دیکھتے رہے ہیں یا آپ شرمندگی محسوس کریں گے اور ایمبیارسٹ فیل کریں گے اگر ایسا ہو تو پھر وہ اقدار کے انتحان میں آپ ناکام ٹھہریں میں اس اہم نکتے کے ساتھ اقدار پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اقدار اور مقاسد میں اگر مطابقت ہوگی تو اس کے اثرات زندگی کے توازن کی شکل میں رول ماں ہوں گے اگر مطابقت نہ ہوگی تو نتیجہ قدم توازن ہوگا یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات شکست فتح سے بھی زیادہ فتح مند ہوتی ہے اس لیے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مایوس نہ ہوں زندگی کو آگے بڑھانا مایوسی میں آگے قدم بڑھانا کو بھی اپنے اقدار کا حصہ بنا لیجیے آج ہم نے اپنی گفتگو میں تصورات جبلتوں اخلاقیات اقدار کے زندگی کے توازن پر اثرات پر گفتگو کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کردار کی تعمیر میں اس کا فہم اہم کردار ادا کرے گا بہت بہت شکریہ